تین شخصوں کا میں ایک باقیہ آپ کو بیان کرتا ہوں وہ تینوں سفر میں تھے اور تینوں کو سفر میں سونے کی تین انٹیں مل گئیں تو بھائی ادھر آو جلدی آو تو خوش ہو گئے اور یہ سونے کی تین انٹیں مل گئیں اب تو جناب موجے لگ گئی ہے اب تو یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے وہ چھیک چھلی کا خواب ہوتا ہے وہ خواب دیکھنے لگے بھائی یہ یہ کریں گے اتنے میں کھانے کا ٹائم آیا ایک نے کہا ہے قریبی گاؤں سے کھانا لیا وہ کھانا لینے چلا گیا جب وہ کھانا لینے گیا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا کہا ہے اس کھانے میں میں زیر ملا دیتا ہوں ان دونوں کے کھانے یہ زیر والا کھانا کھا لیں گے میں نہیں کھاؤں گا جیسے زیر والا کھانا کھائیں گے یہ مر جائیں گے یہ دونوں مر جائیں گے تیروں ہیٹیں میری وہاں یہ دو الگ پلین کر رہے تھے بولا ہے کھانا لینے کیا ہے اب یہ آتے ہیں سبراہ اس کو مار دیتے ہیں اب اس کو مار دیں گے تین ہیٹیں نا ڈیرڑ تیری ڈیرڑ میری تو اپنا مطلب کے نفع بڑھ جائے گا ادھر وہ جیسے ہی کھانا لے کر آیا اس نے ان کو مار دیا اس کو مارا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں جا کہ کھانے میں زیر ہے مار کر وہ خوش ہو گئے کہ تیروں ڈیرڈ ڈیرڈ اپنی اب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں جیسے پیٹ بھر کے کھانا کھایا وہ دونوں بھی مر گئے اور انٹیں وہی کے وہی رہے گئیں فرمان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مال کی تمنا مسلمان کے دین کو خراب کرتی ہے